بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی فرنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کی محبت اور ہمارا انام ہوتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی پیاس کو کٹ کر کر ڈرائے کر کے کس طرح سے ہم جھٹ پٹ سے فرائی کر سکتے ہیں تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیاس کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ووش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ پیاس کا پانی جو پیاس میں رہ جاتا ہے یعنی کہ ووش کرنے کا جو پانی ہوتا ہے وہ پیاس کے اندر چلے جاتا ہے ابزورف کر لیتا ہے پانی کو اپنے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی کوئی بھی کوکنگ کرنی ہے خاص طور پر بھنڈیو کیلئے جب بھی آپ پیاس کٹیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے آنینز کو چھیل کر اچھے سے ووش کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آنینز میں نے کٹ کیوں ہوئے ہیں سوری میں نے چھیلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گیلے ہیں ان کو میں نے ووش کر لیا ہے تو جیسے یہ تھوڑے سے ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے پیر ہم ان کو سلائزز میں کٹیں تو یہ دیکھیں گائز یہ سلائزز میں میں نے کٹ کیا ہویا تو ان میں کوئی بھی پانی نہیں ہے کیونکہ میں نے جو ہے نا ووش کر کے میں کٹ کرتی ہوں تو یہ آج کی چھوٹی سی ایک ٹیپ تھی آپ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اکثر میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا اس کی الگ سے جو ہے ویڈیو بنا کر میں پروٹ کرتی ہوں تاکہ میری بہنوں کی کوکنگ میں آسانی پیدا ہو سکے کیونکہ اس دنہ سے پیاس بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں آپ چیک کر کے مجھے بتائیے گا یہ بہت اچھی ٹیپ میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ طرح آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ٹیپ پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا میرے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی پیارے سی ویڈیو کے ساتھ اللہ نئے کے بان اللہ حافظ ملتے ہیں